دوستو کیا آپ کے پیروں سے بدبو آتی ہے آپ کے پیر گندے رہتے ہیں ایڈیا فٹتی ہیں تو لگائیں اس چیز کو نمسکار دوستو ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے پیروں سے بدبو کو دو کرنے والے ہیں پیروں سے بدبو آتی ہے سوکس پہن کر اس کے بعد بدبو آتی ہے یا پھر پیر گندے رہتے ہیں وہ صاف نہیں رہتے تو آپ اس چیز کو لگا سکتے ہیں اپنے پیروں میں دوستو آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے نیمبو دوستو نیمبو بیٹامین سی کا ایک بہت ہی اچھا ستروت ہے اس کا پریوگ ہم اپنے گھر میں اچار بنانے کے لیے کرتے ہیں وجن گھٹانے کے لیے اس کا پریوگ کرتے ہیں شربت بنانے میں اس کا پریوگ کرتے ہیں اور بھی کئی طرح سے دوستو اس کا پریوگ کرتے ہیں اپنے گھر میں صفائی کرنے کے لیے اس کا پریوگ کرتے ہیں اس سے ہم اوشدی بھی بناتے ہیں دوستو انیک طرح سے ہم اس کا پریوگ کر سکتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم اس کا پریوگ نہ ہی اجار بنانے کے لیے کریں گے نہ ہی وجن کھٹانے کے لیے کریں گے اور نہ ہی کوئی عوشدی بنانے کے لیے کریں گے آج ہم اس کا استعمال پیروں کی بدبو کو دوباری کرنے کے لیے کریں گے پیر آپ کے صحیح نہیں رہتے کھٹے رہتے ہیں ان چیزوں ہم اس کا استعمال کریں گے دوستو کیونکہ نیمبو کے اندر بہت سارے آرگیدی کون پایا جاتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو نیمبو کو پیروں میں لگانے کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے نیمبو پیروں اور ناکھونوں کے لیے کسی بردان سے کم نہیں اگر آپ اپنے پیروں کا کالپن دور کرنا چاہتے ہیں ناکھونوں میں چمک لانا چاہتے ہیں اپنے پیروں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں آپ کی ایڈیا فٹی ہوئی ہے یا پیروں سے بدبو آتی ہے تو آپ نیمبو کا پریوک کریں آپ نے کیا کرنا ہے کسی بردن میں اتنا پانی لیں جس میں آپ کے پیر آسانی سے ٹوپ جائیں اس پانی کو ہلکا گرم کر لیں اب اس میں آپ دو سے تین نیمبو نی چوڑ لیں اس کے بعد اس میں اپنے پیروں کو اچھی طرح دبا کر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سکرب کرنا ہے یہ پرکریہ دوستو آپ نے پانس سے دس منٹ تک کرنی ہے اور کم سے کم ایک ہفتے تک جرور کرنی ہے اس کے بعد جو بھی ریجلٹ آئے گا وہ آپ کو حیران کر دے گا آپ کے پیروں کی توجہ اتنی ملائم ہو جائے گی رنگ بھی آپ کا بہت ساف ہو جائے گا ناکھونوں میں چمک آ جائے گی پیروں کی ایڈیا فٹی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور دوستو اگر آپ کے پیروں سے بدبو آتی ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی اور اور بھی آپ کو اس سے کافی فائدے ملیں گے تو دوستو آپ بھی نیمو کپری ہوگی اس طرح سے کر کے اپنے پیروں سے جوڑی سمسیاؤں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور دوستو اس سے آپ کے پیروں میں اگر فنگس ہوتی ہے جب وہ بھی صرف ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے پلیز لائک اور شیئر جنوب کرنا ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور سبسکرائبر بٹن کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اسے بھی دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی سب ہی ویڈیو کی نوٹکیشن ملتی رہے دنوا دوستو